سب سے پہلے پلوٹ کی صفائی مالکان کے ذمہ ہوتی ہے یعنی پلوٹ میں اگر کوئی کچڑا یا کورا کرکٹ کا ڈھیر وغیرہ ہو تو وہ مالکان نے صاف کروانا ہوتا ہے بنیادوں کے لیے خدائی آپشنل ہوتی ہے یعنی مالکان اور ٹھیکے دار کا اپس میں تیہ کرنا ضروری ہوتا ہے بنیادوں کی تیہ بنانا یعنی بنیادوں کی تعمیر سے پہلے خدائی میں روڑی بجر یا کنکریٹ ڈالنا تھکے دار کے ذمہ ہوتا ہے بنیادوں کی تعمیر یعنی بنیادوں کی چنائی مطلوبہ لیول تک کرنا تھکے دار کے ذمہ ہوتا ہے بنیادوں میں بیم یا ڈی پی سی ڈالنا بھی تھکے دار کے ذمہ ہوتا ہے پولارٹ کی بھرتی یعنی فیلنگ کروانا مالکان کے ذمہ ہوتا ہے دیواروں کی تعمیر یعنی چنائی مطلوبہ لیول تک کرنا ٹھیکے دار کے کاموں میں شامل ہوتا ہے ڈور فریمز کی فٹنگ ٹھیکے دار کے کاموں میں شامل ہوتی ہیں لینٹر کی تیاری کے لیے شٹرنگ ٹھیکے دار کے ذمہ ہوتی ہے لینٹر میں بھرائی والی مشین اور لیبر ٹھیکے دار کے ذمہ ہوتی ہے سریعے کی بندائی اور کٹائی آپشنل ہوتی ہے پانی بجلی اور سیوریز کا تمام کام آپشنل ہوتا ہے جو پہلے تیہ کرنا ضروری ہے تمام گھر کا پلستر بما فرنٹ پلستر ٹھیکے دار کے کام میں شامل ہوتا ہے چھت پلستر کرنا آپشنل ہوتا ہے جو پہلے تیہ کرنا ضروری ہے فرش کچھے کرنا ٹھیکے دار کے ذمہ ہوتا ہے جس میں پلات کی بھرتی کو پریس کرنے سے لے کر روڑی بجر ڈال کر اس کو پریس کر کے اس کے بعد فرش کچھے کرنا ٹھیکے دار کے ذمہ ہوتا ہے باہر کی سائیڈوں پر ٹیپ یا پلستر کرنا ٹھیکے دار کے ذمہ ہوتا ہے البتہ یہ تیہ کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے کہ باہر کی سائیڈوں پر ٹیپ کرنا ہے یا پلستر کچن کی سنگل سلیپ ڈالنا ٹھیکے دار کے ذمہ ہوتا ہے سیڑھیاں پلستر کرنا بھی ٹھیکے دار کے کاموں میں شامل ہوتا ہے چھت پر مٹی کی ٹائل لگانا آپشنل ہوتا ہے جو کہ پہلے تیہ کرنا ضروری ہے سیفٹی ونڈوز یعنی لوہے کی کھڑکیاں لگانا ٹھیکے دار کے ذمہ ہوتا ہے ان کاموں کے علاوہ گریس چیکچر میں باقی تمام کام تقریباً ٹھیکے دار کے ذمہ نہیں ہوتے برصورت دیکھر پہلے تیہ کر لینا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کنسٹرکشن ڈاکٹر کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں شکریہ